اسلام علیکم فائی پلاس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سکھو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور مجھے امید ہے کہ سب بچوں نے اپنے کل کا لیکچر دیان سے سنو ہوگا اور اسے یاد بھی کیا ہوگا تو آج ہم اپنے پہلے سائر مین کا تیسرا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے پڑا تھا رحم دلی کے بارے میں کہ رحم دلی کیا ہوتا ہے رحم دلی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا جیسا اللہ تعالیٰ کے خود بھی لوگوں پر رحم کرتا ہے اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے اور اپنی مخلوق کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں اور اس کا عالی نمونہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جنہوں نے ہمیشہ دوسروں پر رحم کیا اپنے دشمنوں پر بھی رحم دیا سب کو معاف کر دیا تو اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے ہیں تو اس کے کون سے فوائد ہوتے ہیں جیسا ہمارا یہ قویشن ہے کہ رحم دلی کے تین فوائد تحریر کریں یہ جو قویشن ہمارا جیم ہے کہ رحم دلی کی ایک مثال لکھیں جہاں ہمارا کروس ہے جہاں ہم نے پہلے بھی کروس کیا ہوا ہے آپ کے شورٹس لبس میں بھی یہ قویشن نہیں ہوگا تو رحم دلی کے تین فوائد تحریر کریں تو سب بچوں نے یاد کر لینا ہے کہ رحم دلی کی فوائد ہیں جو شورٹ ہیں وہ کر لیجئے گا آپس میں محبت بڑھتی ہے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے معاشرہ خوشحال ہوتا ہے رحم دلی آخرت میں نجات کا باعث بنتی ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے معاشرہ خوشحال ہوتا ہے رحم دلی آخرت میں نجات کا باعث بنتی ہے یہ ہمارا question کا answer ہے ساتھ ہمارا جو objective کام ہے ہم وہ بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا کہلاتا ہے بردباری رحمدلی رواداری کیا کہلاتا ہے رحمدلی نیکس پیس پہ آ جائیں گے کہ رحمدلی سے معاشرے میں قائم ہوتا ہے وقار امن انتشار یا فساد تو رحمدلی سے معاشرے میں قائم ہوتا ہے امن جب کوئی نیاب حالاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دیتے تھے بچوں کو نوجوانوں کو جوانوں کو یا بڑوں کو بچوں کو ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے بنا کر بیجا ہے بردبار روادار رحمت یا شفیق رحمت خالی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی مخلوق پر ڈیش کرتا ہے رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو ڈیش والا تم پر رحم کرے گا آسمان والا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے ڈیش بنا کر بیجا ہے رحمت بنا کر بیجا ہے صحابہ کرام اپنی ذات پر ڈیش کو ترجیح دیتے تھے دوسروں کو ترجیح دیتے تھے ہمارے قولم ہیں صحابہ کرام آپس میں رحمدل شفیق اور مہربان تھے ہمارے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمدلی کا ایک آلہ نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی سواری پر بٹھاتے تھے مالی طور پر مضبوط صحابہ کرام غریب صحابہ کرام کی اپنے مال سے مدد کرتے تھے یہ کام جو آج آپ کو پڑھا دیا گیا ہے سب بچن دیانچہ اس کو یاد سن بھی لینا ہے یاد بھی کر لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا ایچ وق بھی کرنا ہے کہ خالی جگہ آپ کے ایچ وق میں ہوں گی اور یہ کالم بھی آپ کے ایچ وق میں ہوں گے اس کے ساتھ سب بچوں نے نماز کی پبندی کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ سب بچوں نے نماز پڑھنی ہے اور اپنے والدین کا کہاں مانا ہے اپنے مام باپ کے ساتھ بتمیزی نہیں کرنی ان کا احترام کرنا ہے تو مجمید ہے کہ چوکہ مام باپ کو دے دیا گیا ہے وہ بھی سب آپ کمپلیٹ کریں گے اور اپنے مام باپ کا احترام بھی کریں گے اور نماز کی پبندی کا بھی خیال رکھیں گے تو سب بچوں نے خیال رکھئے گا اللہ حافظ